اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں بھارتی سفارتکاری کو موگی کھانا پڑی بھارت سلامتی کانسل کا کراچی حملے پر مضمتی بیان جھکوانے میں ناکام رہا سلامتی کانسل کے جانب سے پاکستان سٹوک اکسچینج پر دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کی گئی سلامتی کانسل کے تمام عرقان نے متفقہ طور پر مضمتی بیان کی حمایت کی اور پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں بھارتی سفارتکاری کو موگی کھانا پڑی بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی جانب سے کراچی میں پاکستان سٹوک اکسچینج حملے پر مضمتی بیان رکوانے میں ناکام ہو گیا موڈی حکومت کے ہزار جتن اور کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی جانب سے پاکستان سٹوک اکسچینج پر دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کی گئی سلامتی کاؤنسل کے تمام ارکان نے متفقہ طور پر اس مضمتی بیان کی حمایت کی اور پاکستان سے اظہار ایک جہتی کیا سلامتی کاؤنسل کے بیان میں حملے کے شدید مضمت کرتے ہوئے شہدہ کے علاوہ کین سے اظہار احمدردی دہشتگردی میں ملوث اناثر ان کے سہولتکاروں معاونین اور حامیوں کو قانون کے شکنجے ملانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا بیان کا مطالبہ چین نے کیا تھا بھارت کی منفی سفارتکاری کے باوجود سیکریٹری جنرل صدر جنرل اسمبلی اور کئی ممالک پہلے ہی شدید مضمتی بیان جاری کر چکے ہیں اس بیان سے ہندوستانی میڈیا کا جھوٹ بھی بینکاب ہو چکا ہے جو سلامتی کاؤنسل کی اس معاملے پر خاموشی کا پروپیگنڈا کر رہا تھا پاکستان واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ کراچی دہشتگردی کے واقعے میں بھارتی خوفی آئیدار ملوث ہیں سلامتی کاؤنسل کی جانب سے مضمتی بیان عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کی انصداد دہشتگردی حکمت عملی کی تائید کا ثبوت ہے